اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب دوسرا واقعہ اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کی ہے مختصر بیان کر دیتا ہوں صحیح بخاری میں ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کون ہے بات بالکل صحیح تھی لیکن اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا کیونکہ اللہ کو انسان میں میں پسند نہیں ہے کہ میں یہ ہوں میں یوں بال ہوگا نا تکبر سے دماغ خراب ہو جاتا ہے میں میں کر کر کے میں نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا کھوپڑی ان کی اوپر کی کیا ہو جاتی ہے ہم جب بچپن میں سویمنگ سیکھتے تھے نا تو اب جیسے ہمارے کسی دوست نے کسی کو تھوڑی سویمنگ سکھائی یوں یوں کر اب وہ یوں یوں کر رہا ہے نا تو اس کو آگئی تو دوسرا بار بار کہہ رہا ہے یہ میں نے بتایا ہے اب وہ اس کو آگئی نا یہاں سے وہاں چلا گیا کہہ رہا ہے یار دیکھو میں یہاں سے گیا مولانا صاحب یہاں سے وہاں نکل آیا دوسرا کیا کہہ رہا ہے میں نے بتایا تھا ہر جگہ وہ میں نے بتایا تھا میں نے کہا بس کر یار تو نے بتایا تھا ٹھیک ہے وہ ایک دفعہ ہو گیا نا تو یہ جو میں ہے نا میں نے کیا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں تو بڑے لوگوں کی چھوٹی سی خطابی اللہ کی نظر میں بہت بڑی خطا ہوتی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے تھا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ایک بندہ ہے میرا خضر اس کے پاس جاؤ اس کو ہم نے کچھ ایسے علوم دی ہیں جو آپ کے پاس نہیں حضرت موسیٰ اپنے خادم کو لے کے نکل گئے بھئی اللہ نے حکم دیا ایک جگہ جانا ہے ان کا نام کیا تھا خضر وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے ورنہ کوئی اللہ کے ولی تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں تھے وہ اب جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے ہیں وہاں پہنچیں تھکاوٹ سے حال وہاں جا کے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس کچھ ٹائم گزاروں اور آپ کے ساتھ سفر کروں تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا سبر انہوں نے کہا بھئی میں سبر کروں گا مجھے کس نے حکم دیا ہے اللہ نے میں وعدہ کرتا ہوں اب سبر کروں گا تو خضر علیہ السلام نے کہا اچھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے تو خادم رکھنا بھی کوئی برا نہیں ہے اگر کسی نے کوئی خادم رکھا ہوا ہے وہ خادم اس کی جوتے اٹھا رہا ہے اس کے کپڑے دھو رہا ہے اس کی خدمت کر رہا ہے تو یہ کوئی تکبر میں نہیں آتا سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی خادم تھا علماء کے پاس بھی خادم ہوتے ہیں اور گھروں میں جن کے پاس پیسہ ہے وہ ملازمت پر خادم رکھتے ہیں نوکر رکھتے ہیں یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے تابعین سے بھی ثابت ہے تو یہ عمل تکبر میں داخل نہیں ہے بلکہ اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے تو وہ سہولتیں حاصل کرتا ہے نا اچھا کھاتا ہے اچھا پہنتا ہے تو گھر میں ملازم بھی رکھ سکتا ہے وہ تو اب کیا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ سبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا میں پکا پکا سبر کروں گا جلی علی باقیہ سنا رہا ہوں سفر کیا خادم بھی ساتھ حضرت موسیٰ بھی ساتھ اور خضر علیہ السلام بھی کشتی میں بیٹھے جب کشتی سے اترنے لگے تو حضرت خضر نے اس کشتی کا پھٹا پھاڑ دیا اس کو عیبدار بنا دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ جِئِتَ شَيْئِ اِمْرَا غلط کیا آپ نے ایک آدمی ملہ ہے وہ ہمیں کشتی میں بٹھا نہ کوئی اس سے جھگڑا ہوا ہمارا بلا وجہ ایک مزدور آدمی اچھا بھلا آدمی کشتی کو آپ نے توڑ تار دیا ایک پھٹا نکال دیا تھا حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ نے کہا میں مادرت چاہتا ہوں اور آپ اب مجھ پہ زیادہ مشکل حکم نہ دیں مجھے ایک دفعہ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے میں اپنی غلطی کا اطراف کرتا ہوں پکا وعدہ کرتا ہوں آئندہ آپ سے آئندہ کوئی اطراز نہیں کروں گا پھر آگے گئے ہیں ایک لڑکا آیا نوجوان لڑکا خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا قول اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسًا حضرت موسیٰ نے کہا یہ ایک اچھا بھلا لڑکا کوئی گناہ نہیں ہوا اس سے انسانی جان کا قتل اتنا بڑا جرم ہے اے بھائی بندہ مار دیا آپ نے بھائی بندہ ہی مار دیا آپ نے حضرت خضر نے فرمایا اَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِعَ مَعِيَ السَّبْرَ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ سبر نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ نے کہا دو دفعہ غلطی ہو گئی مجھ سے تو اب کیا ہے اِن سَأَلْتُ قَعَنْ شَيْمْ بَعْدَهَا اب میں اپنی سزا خود بتا رہا ہوں اگر میں نے اب آپ سے اعتراض کیا سوال پوچھا تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھئے میری سزا یہ ہے کہ میں واپس چلے جاؤں گا بس آگے گئے ہیں ایک بستی میں ٹھہرے اب یہ مسافر تھے زادِ را ختم ہو گیا تو بستی والوں سے کہا بھئی ہم مسافر ہیں ہمارے لئے کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے سر چھپانے کی جگہ ہو جائے بستی والے ایک نمبر کے کیا تھے کنجوس نالائقوں کو اتنا بھی خیال نہیں کہ یار مسافر لوگ ہیں تو چلو ان کو ٹھکانہ دے دو انہوں نے کہا نہیں we are sorry حضرت خضر نے دیکھا ہے کہ ایک دیوار ہے گرنے والی ہے اس کو سیدھا کر دیا مضبوط گرنے سے بچا لیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بندے جنہوں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا آپ کا ان کی کشتی توڑ دی وہ نوجوان جو بچارہ آیا سلام کیا اس بندے کو ہی مار دیا اور جو نالائق ظالم لوگ ایک نمبر کے کنجوس لوگ نہ کھلا رہے ہیں نہ مہمانوں کا اکرام کر رہے ہیں پیغمبروں کے تو چہروں پر ویسے ہی بڑا نور ہوتا ہے کہ نہ ان چہروں کا خیال کر رہے ہیں ان کی دیواریں کیا ہو رہی ہیں بستی کی دیواریں ٹھیک ہو رہی ہیں حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ اب تیرا راستہ حلق اور میرا راستہ حلق حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا اور قرآن میں بھی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے اگر صبر کر لیتے تو اور بھی کچھ واقعات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں موسیٰ کا صبر نہ کرنا ہی موسیٰ کے موسیٰ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ پیغمبر جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس پہ خاموش نہیں پیغمبر کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ غلط دیکھ کے ان سے نہیں برداشت ہوتا صورتاں تو یہ عیب ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے کیونکہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں میں تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا تھا لوگوں میں تبلیغ کے لیے کس کو بھیجا ہے موسیٰ کو تو موسیٰ غلط کوئی بھی چیز غلط لگے گی نہ موسیٰ سے برداشت نہیں ہوتی کہ بندہ مار دیا ٹھیک ہے نا تو یہ ان کا اللہ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ پیغمبروں کے دل میں نہیں علی المنکر کا جذبہ کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وعدے کر کے بھی ٹوٹ رہے ہیں ان سے وعدے پھر وہ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جو پہلے کشتی تھی نا جس کو میں نے توڑ دیا تو اللہ نے مجھے یہ بات بتائی تھی اللہ بعض دفعہ کسی پہ وحی کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں یہ بتایا تھا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور صحیح کشتیوں پہ قبضہ کر لیتا ہے تو میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا یہ ایک پھٹے کا نقصان چھوٹا نقصان ہے اگر میں اس کو عیبدار نہ بناتا آگے بادشاہ نے اس ملہ کی کشتی پہ قبضہ کر لینا تھا وہ بڑا نقصان تھا تو میں نے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کیا کر دیا چھوٹا نقصان دوسرا یہ کہ وہ جو نوجوان آیا ہے جس کو میں نے قتل کر دیا وہ اتنا نیک تمہیں لگ رہا ہے وہ نیک ہے نہیں اس نے اپنے بڑے ہونے کے بعد اللہ نے کے علم میں یہ بات تھی اللہ نے مجھے وحی کر کے بتایا کہ یہ بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو بے انتہا ستاتا ایسی بھی نافرمان اولاد ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو اور پھر اللہ اس کے بدلے میں ان کو نیک صالح اولاد دے گا اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا ان کو نیک صالح اولاد اب میں اس میں سبق کیا ملتا ہے یہ میں آخر میں بتاتا ہوں تیسری بات یہ کہ وہ جو کنجوس لوگ تھے نا جن کا یہ تھا کہ دیوار گرنے والی تھی تو سیدھی کر دی اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا اور ان یتیموں کا والد کان ابوہما صالحہ نیک آدمی تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی جس کی موت ہو گئی وہ والد اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر کے گیا تھا بچوں کو پتہ ہے بچے بڑے ہوں گے خزانہ نکال لیں گے یہ دیوار اگر آٹومیٹیکلی گر جاتی تو قوم خزانہ چوری کر کے کھا جاتی دیکھنے میں تو لگ رہا ہے اس قوم کو فائدہ پہنچایا حقیقت میں کیا کیا ہے نقصانون یتیموں کا مال بچایا ہے میں نے اس سے کیا پتہ چلتا ہے دیکھو اب ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی خضر علیہ السلام بننے کی کوشش کریں یا کوئی آج پیرسا با جائے بندے کو تھپڑ لگا دیا قتل کر دیا کیوں مارا مجھے خواب آیا تھا کہ بہت دو نمبر آدمی آئی ہے شریعت اب مکمل ہو چکی ہے اب گواہیوں کے بغیر نہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہ کسی کی دیوار گرانے کی اجازت نہ کسی کے پھٹے کشتیوں کے توڑنے کی اجازت ہے کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ شریعت نے ایک لاو بتا دیا ہے یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ پچھلی امتوں میں اللہ نے ایسے معاملات بھی کی ہیں یہ کیوں بتایا اللہ نے اس میں کیا سبق ملتا ہے دیکھو ہمارے ساتھ کچھ ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہے لیکن اللہ کے علم میں وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے صحیح ہو رہا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا تو جس کا اللہ پہ توقل ہوگا نا اب جیسے جس ملہ کی کشتی حضرت خضر نے توڑ دی وہ تو کہہ رہا ہوگا یار میری کشتی کا بیڑا غرق کر دیا نقصان کر دیا لیکن وہ اللہ پہ توقل کرے تو کیا کہہ گا بھائی اسی میں کیا ہوگی بس اللہ کی طرف سے کچھ ہو گیا ہمیں نہیں پتا کیا ہے لیکن خیر ہے یہی سوچے گا نا اب جن ماں باپ کا بچہ مر گیا قتل ہو گیا جو بے صبرے ہوں گے وہ تو ساری زندگی روتے رہیں گے ہمارا اتنا بچہ چلا گیا دنیا سے ہمارا بچہ مر گیا ہمارا یہ ہو گیا یہ ہو گیا جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے بھائی شاید اسی میں اللہ کے علم میں کوئی خیر ہو ضروری نہیں کہ بچہ بڑھو کہ نافرمان ہو ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے بعد میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ کہ آپ سے وہ غمبرداشت نہ ہو تو ہمیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے جو اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو سمجھو اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے جو اللہ کے بارے میں غلط سوچتا ہے تو اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ معاملات ایسے کرتا ہوں اگر آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یار جو ہو رہا ہے میرا رب میرے لیے بہتری کے لیے کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ کس کے لیے ہو رہا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے اور اگر آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہوا اور آپ نے کہا یار اللہ کو میں ہی ملا ہوں ٹینشن دینے کے لیے تو سمجھ لو کہ واقعی آپ ہی ہیں ٹینشن کے لیے ٹھیک ہے اب اللہ آپ کو کیا دے رہا ہے ٹینشن ہی دے رہا ہے اور اس میں آخری بات یہ کہ دیکھو ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا باپ مر گیا قرآن کے الفاظ ہیں وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا تو باپ نیک ہونے کا اللہ کی طرف سے کیسا انتظام ہو رہا ہے کہ بچوں کی وراثت کی حفاظت کے لیے حضرت خزر کو بھیجا جا رہا ہے کہ ان کی حفاظت کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں ان کا نیک ہونا اولاد کے بھی کام آتا ہے اور اللہ اولاد کے لیے غیب سے انتظام کرتا ہے اب یہ چیز کوئی ٹریس تھوڑی کر سکتا ہے کہ کس وقت کس کے لیے کیا ہو رہا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیکی صرف آپ کے کام نہیں آتی بلکہ آپ کی اولاد کے بھی کام آتی ہے لہذا اپنے اولاد کا مستقبل بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو تو یہ بھی ہمیں اس میں بہت اہم سبق ملتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے کافی ہو گیا میرا خیال سبحانک اللہ مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت پھولیں جزاک اللہ